بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پینچ اف سالٹ رسولے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں بیورز آج میں آپ کے ساتھ گولہ کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت لذیذ ہوں گے وغیر گریل یا کوئلوں کے چولے پر ہی فرائی پین میں بناؤں گی ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بتائی گئی ٹپس کو صحیح سے فالو کرسکے اور بہترین زلک ملیں تو چلیے پرانا سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے کچھ پیسے مسالے تو ون ٹی سپون سونٹ یا ڈرائی جنجر پاؤڈر ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون زیرہ پاؤڈر ون ٹی سپون سرک لال مرش ون ٹی سپون کٹیوی لال مرش ون ٹی سپون سولٹ یا کارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے لیجئے گا ون ٹی سپون کرم مسالہ اور ون ٹی سپون ہی دھنیا پاؤڈر میں نے آپ بھی لیا ہے اس کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پہ کچھری پاؤڈر یا پپیتے کا پاؤڈر جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون ون ٹی سپون کارن فلور یا کارن سٹارچ ہے ون ٹی سپون بھنا ہوا بیسن ہے یہاں چنے کا آٹا بھی لے سکتے ہیں تلیگوی پیاز میرے پاس ہاف کپ کے قریب وجود ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قیمہ جو میں بس مٹن کا ہے آپ بیف کا بھی لے سکتے ہیں یہ دبل کا قیمہ ہے یعنی کہ ایک پر آپ نے مشین سے نکلوا کے دوبارہ سے آپ نے مشین سے نکلوانا ہے تو بلکل باری ایک پیسا ہوا ہونا چاہیے اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں سیون فیفٹی گرامز جو ہیں وہ مٹن کا قیمہ ہے اور ہنڈرڈ گرامز اس میں چربی شامل ہے جی چربی یا مٹن فیٹ اس کے اوریجنل ٹیسٹ کے لیے لازمیں ڈالی چاہتی ہے اگر آپ چربی پسند نہیں کرتے تو اس کی جگہ پہ آپ دو ٹیبل سپون گھی یا مکھن بے استعمال کر سکتے ہیں جس کے علاوہ ون ٹیبل سپون لیمن جوز اس میں جائے گا اور یہاں پہ میرے پاس دو چمچ لحسن ادھر کا پیسٹ اور ایک چمچ پیسی ہوئی ہریمیر شامل ہے اب اس کو ہمیں ایک فوڈ پروسیسر میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سب اجزاء کو بہواں ملا کر اچھی تکے سے پیس لینا ہے پہلے میں نے قیمہ اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد اس میں تلی ہوئی پیاس شامل کریں گے اور تلی ہوئی پیاس تعمل کرنے کے بعد اسی کے اندر میں میں نے جو ہی لیسن ادھرک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی شامل کر دیا ہے یہ سارا لیسن ادھرک کا پیسٹ اور ہری میرے شکا پیسٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور سارے مثالیں جو پیسے میں نے آپ کو سٹار پر بتائے ہیں وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیں گے اور کچھری پاورڈر بیسن اور کورن فرور وہ بھی ہم اسی کے اندر شامل کر دیں گے اس کو ہلکا سا جو سٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو لیمن جوز ہے وہ بھی میں نے اسی کے اندر شامل کر دیا ہے جی لیمن جوز پر ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو ہم بند کر دیں گے کور کر دیں گے اور لاک کر کے اس کو ہم نے پیس لینا ہے جو مشین کو روک روک کر چلاتے ہوئے ہم نے اس کو تین سے چار ملٹ تک اچھے طریقے سے جب تک کہ باہم یک جان نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو مشین کو چلانا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک امپورٹن بات بتا دوں کچری پاورڈر ڈالنے کے بعد یا پپیتر کا پاورڈر یا پیس شامل کرنے کے بعد کیمہ کو بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہوتا ورنہ کیا ہوگا کہ کیمہ حد سے زیادہ نرم ہو جائے گا اور آپ کا جو گولا کباب ہے یا ایون کیاپ سیخ کباب بنا رہے ہیں اسی میتھوڈ سے یہ جو بھی کباب بنا رہے ہیں وہ آپ کی سیخ پر ٹکے کر رہی ہیں یا اگر پین میں ڈالیں گے تو بھی کھول جائے گا تو اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے کہ کچری پاورڈر یا جو بھی میٹ ٹینڈرائز آپ شامل کر رہے ہیں وہ بے کل اینڈ میں آپ ڈالیں گے ڈال کے آپ اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے ہم میرینیوٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس وقت میں شامل نہیں کرنا بلکے بعد میں شامل کریں گے جب آپ کباب بنانے لگیں گے اچھا جی یہاں پہ اچھے طریقے سے کیمہ جو سارا پس چکا ہے اب اس کو میں ایک باون میں نکال لوں گی اور اس کے بعد میں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اس کے کباب بنانے ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کیمہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی باریک بہت ہی اچھا فائن سا پس کیا ہے سب اجزاء اس میں چھترکے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس پائن پہ میں اس کو نکال لوں گی میں نے اس باون میں سارا ہی کیمہ فور پروسیسر سے چھترکے سے نکال لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے کباب کیسے بنانے ہیں تھوڑا سا پانی اپنے پاس کسی پہلی میں رکھ لیجئے گا ہاتھ پہ آپ نے پانی لگانا ہے اور تھوڑا سا آپ نے مراسب سائز کا مٹھی پرجو آپ نے کیمہ لے لینا ہے اور اس کو اسی طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں ویڈیو میں اسی طریقے سے آپ نے اس کو گھول گھول سا کر لینا ہے اوول شیپ آپ نے اس کے بنا لینا ہے اور اس کے بعد ایک سٹراؤ لیئے ہیں میں نے آپ اس کے جب پینسل یا کوئی بھی سلاخ وغیرہ یوز کر سکتی ہیں سٹراؤ کے ذریعے سے میں نے اس کے اندر سلاخ کیا ہے ایکسٹرہ پارٹ جو ہے کیمہ کا نکال دیا ہے اس کو اس کے پر میں سٹ کر رہی ہوں کناروں سے بند کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے گیرے ہاتھ سے اس کو آرام سے سٹراؤ سے اتار کے ایک سائٹ پر ٹری میں لگتی جا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ساری گھولہ کباب تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں کتے اچھے طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ سراخ کا مطلب نشان بن گیا ہے جیسے کہ گھولہ کباب کے اندر ہوتا ہے کیونکہ یہ میں آپ کو بغیر گریل کے یا بغیر کوئلے کے پین کے اندر برانہ بتا رہی ہوں اس کے اندر گھولہ کباب کی شیپ دینے کے لیے سٹراؤ سے سراخ بنا رہی ہوں آپ سٹراؤ کے جگہ پہ پینسل یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو کیمہ میں سترہ سے اٹھارہ کے قریب گھولہ کباب آپ کی ایزیلی بن جائیں گے یہاں پہ میں نے بھاری پیندے کا اور بڑے سائز کا نون سٹک فرائی پین یوز کیا ہے اس کے اندر میں نے پہلے آئل شامل کیا تو مجھے اس کے کونٹرٹی جو ہے وہ زیادہ لگی تھی تو اس آئل کو میں نے واپس نکال لیا اور دوبارہ سے میں نے اس کے اندر بھرکل تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے تقریباً ون فورتھ کب کے قریب اتنا ہی کافی ہوگا اس کو ہم مچے سے گرم کر لیں گے اور تمام گھولہ کباب جو ہے وہ احتیاط سے ون بے ون کر کے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور آپ دیکھ لیجئے گا اپنے پیند کی گنجائش کے حساب سے کہ کتنے اس کے اندر ایزلی بن سکتے ہیں مجھے بھی یہاں پہ چودہ پندہ کے قریب جو تیار کرنے ہیں تو میں نے سارے ہی گھولہ کباب جو ہے بہت احتیاط اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں جو میں نے درجن کے قریب انہی کے بارہ گھولہ کباب اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں آپ اس سٹیج پہ ان کو جو ہے فریز بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی زود کے ساتھ سے جتنے فرائے کرنے تھے کر لیے باقی کی چار پانچ کباب جو ہے فریز کرلوں گی اور آپ نے یہاں پہ اس کی جو نہیں کہ آنچ جو ہے بلکل میڈیوم رکھنی ہے نہ تو تیز کرنا ہے نہ ہی اس کو بلکل سلو کرنا ہے اور چھیڑنا بھی نہیں ہے جب تک کہ ایک سر اچھے دیکے سے سکھ نہیں جاتی پک نہیں جاتی آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا اور جب ایک سر پک جائے گی تو آپ اس کو ٹرن کر دیجئے گا بس دس سے پندرہ منٹ میں آپ کے بہترین سے گولہ کباب تیار ہو جائیں گے لیکن آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ